مجھے ایک میسج آئے کہ میں تحجد کی نماز میں آپ کے لئے دعا کروں گی کہ آپ کی بیٹی ہو اس کا ریپ ہو اور آپ کے حزبن جو ہیں وہ پولیس ٹیشن جائیں اور لوگ اس پر یقین نہ کریں اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو پتھراؤ کرنے والے لوگ تھے اپنا ماردار توڑ پھوڑ کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا پنجا پولیس کرنا چاہے پولیس بہت حیوان ہے اس کا ضمیر مر چکا ہے اب یہ بتائیے گا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر اس طرح ہوتا آپ کی بیٹی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس طرح ہوا اس کا کیا جواب دیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام لیکن میرا نام یہ محمد آسل ناظرین کالج کیمپس میں بچی کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی کی جو خبریں وائرل کی گئی اس کے پیچھے کون تھا حقائق کیا سامنے آئے پنجاب پولیس کہاں تک پہنچی اور جو بچی کہہ رہی تھی کہ میں نے اس بچی کو دیکھا اس کو بارڈ پکڑا اور زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ شور کر رہی تھی تو بچی کون تھی یہ سب کچھ ہم جانے گے پنجاب پولیس کی ای ایس پی آفیسر شہر بانو نکمی صاحبہ میرے ساتھ ہیں ان سے جانے گے کہ اب تک کی کیا اپ ڈیٹس ہیں حقائق کیا سامنے آئے ہیں اور یہ باتیں کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ ختم ہوئی سامنے کم دی اچھا یہ بتائیے گا ایک تو گار جو جس کو پولیس نے کسٹڈی میں لیا ہے اس کا کیا قصور پایا گیا اور وہ کہاں پہ ہے اس کو اب ریلیس کر دیا گیا اچھا میرے پریہنشنز کی بیسز کے اوپر پولیس نے اسے کسٹڈی مسکے لیا تھا بکرز جو ایلیجٹ کرائم جس کا بتایا جا رہا تھا اس ہیوچ تو اگر اسے نہ لیتے تو بھی ایک کانٹروبیسی کریٹ ہوتی اس کو اگر اسے کسٹڈی میں لے لیا تو اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کرائم ہوا ہی نہیں ہے تو اسے کیوں لیا گیا کسٹڈی میں وہ لینا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کی جو بس انفرمیشن ہے اسے ڈسپیل کیا جائے اور اس نے یہی چیز رویل کیا کہ ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا نہیں ہے وہ اپنی بلنگنس سے کسٹڈی میں آیا تھا پولیس کی تاکہ یہ جو ساری مس انفرمیشن ہے اسے کرٹیل کر لیا جائے اچھا وہ اسی ایک گارڈ کا دام آ رہا تھا یا کسی اور گارڈ کا بھی نام سامنے آیا ہے ہمارے سامنے تو ابھی صرف ایک گارڈ کا نام ہی آیا ہے اگر کوئی اور گارڈ کی انفرمیشن ہے تو وہ کانڈی دے دیں تاکہ ہم اس کو بھی دارے تو وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سے چھٹی پہ تھا یہ صداقت اس میں ہے ہاں جی وہ چھٹی پہ تھا اس کو اس کے گاؤں سے بلایا گیا تو اس کی کسی قسم کی کوئی اٹینشن کوئی انوالمنٹ کوئی سامنے نہیں اچھا جو بچی کہہ رہی تھی کہ میں نے دیکھا ہے شور کی آواز سنی ہے اور وہ پریس کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ کے پر بیٹھتی تو اس بچی کا کیا ویر اباؤٹ ہے کیوں وہ اتنا اگریسیف تھی کہاں سے اس کو انفرمیشن آئی اس نے بھی بات میں یہی ایک بات کی ہے کہ میں نے بھی سنا تھا لیکن جب اس انفرمیشن پھیلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور جس لائن اور سیچویشن کی طرف ہم بار بار رفع کر رہے ہیں جو کیمپس سے بائر ہوا ہے یہ ہم لوگ ہم لوگ ہم نوٹ ٹاکنگ باوت ایڈالٹ ہم یا کوئی اباب دی ایج او ٹوانٹی یا پھر یانگ ایڈالٹ یا ایڈالٹ کی بات نہیں کر رہے جو اتنا شعور رکھتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ فیوچر امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں اس کے پر ڈفرنٹ رسپونسیبیلٹیز ہیں جو اس کے بیہیویور کو کورٹیل کرتی ہیں یہاں ہم لوگ بچوں کی بات کر رہے ہیں اور تھرٹین، فورٹین اور ففٹین یئرز اف ایج جو لوگ اس ٹائم موقع پہ موجود تھے جنہوں نے یہ لائن اورڈر سیچویشن دیکھی ہے اگر ان کی بات کو کوٹ کیا جائے تو اس طرح کے مناظر تھے کہ آپ فرض کریں کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور آپ ایکسائیٹڈ ہو کے ٹک ٹاک بناتے ہیں تو بچے بھی یہی کر رہے تھے ایک دوسرے کو فون دے رہے تھے اپنا اور ایک نے پتھر پکڑا ہو تو کہ تھی ویڈیو بنا ویڈیو بنا وہ ویڈیو بناتا تھا دوسرا بھاگتا ہوا تو آہ کر کے پتھر مارتا تھا بیلڈنگ پہ اور کہتا تھا ویڈیو دکھا ویڈیو دکھا اور پھر وہ شیئر کرنا شروع ہو رہا تھے سو وہ it was مسانفرمیشن which culminated into a law and order situation جہاں آپ کو نظر آتا ہے تیرہ چودہ پندرہ سال کے بچوں نے شاولز پکڑے میں ڈنڈے پکڑے میں انٹے پکڑی میں ہیں which goes to show کہ آپ نے اپنی یانگ جینریشن کے ذہن میں یہ آئیڈیا ڈال دیا ہے کہ وہ اسٹیٹ کے سیمبلز کو ان کی ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو ان کی انفرسٹرکچر کو اور ان کی بیوروکراتک مشینوی کو گالی بھی نکال سکتے ہیں ڈنڈا بھی مار سکتے ہیں سر بھی مار سکتے ہیں without verification اب اس میں جو سر اگر آپ اجازت دیں تو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار ٹھیک ہے اور اس کی اصل میں کوئی صداقت نہیں ہے تو اگر آپ ڈنڈا اٹھا لیں گے گالی نکال دیں گے پتھر مارنا شروع کر دیں گے تو سٹیٹ کو آپ گراہ کی اپنی بات کے ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے یہ جو آئیڈیا ذہن میں بیٹھنا سٹارٹ ہو گیا ہے which have been taking place you cannot being a responsible citizen of the country coerce the state into subjugation اور یہی چیز younger generation کے ذہن میں بھی آنی ضروری ہے اور یہی چیز young adults کے ذہن میں بھی آنی ضروری ہے کہ you cannot get away from it جی اچھا آپ نے بھی سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے الزامات یہ ہیں کہ ادارے ہیں پنجاب پولیس ہیں وہ کچھ حقائق چھپانا چاہ رہی ہے کیا ایسا پوسیبل ہے کہ پنجاب پولیس حقائق چھپانے کی کوشش میں کامیاب ہو جائے یا اس طرح کے جو الزامات ہیں اگر ایک چھوٹے زلے میں زیادتی کا کیس آتا ہے کسی بھی زلے کی میں بات کریں لہور کے اندر تو میڈیا جائنٹس بیٹھے میں ہیں چھوٹے زلے کے اندر زیادتی کا کیس آتا ہے اور وہ گھنٹہ لیٹ ہو جائے نا تو لوکل کرائم رپورٹر مائک اٹھاتا ہے ڈی پیو کے دفتر کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں نے آپ کو بتانا ہے کہ فلانی جگہ پہ فلانے گاؤں کے فلانے چاک کے اندر یہ ہو گیا ہے بچی اس ٹائم اسپطال میں موجود ہے ڈی پیو صاحب اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہے ہیں لوگوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر اس چیز کا نوٹس نہیں لینا تو کس چیز کا نوٹس لینا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے ہوتے رہے دیکھا ٹھیک ہے ریپ کیس in the heart of the city of the capital of the most populated province of the country میں وہ اور کوئی میڈیا ہاؤس یہ سیم پیچ پر آجائیں سارے میڈیا ہاؤس with the government infrastructure as well as with the bureaucratic structure that is not possible that is not a huge coincidence کیا چلے مان لیا پولیس کا زمیر مر چکا ہے جس رہاں لوگ کہہ رہے ٹھیک ہے نا پولیس بہت ہیوان ہے اس کا زمیر مر چکا ہے کیا سارے میڈیا ہاؤسس کا زمیر مر چکا ہے کیا سارے شعور لکھنے وارے لوگوں کا زمیر مر چکا ہے اگر کوئی فیکچول چیز ہوتی تو کیا crime always leaves a trace سیالکورٹ چھپایا تسور چھپایا چائل پرنوگرفی کی کیسز چھپے سوڈمی کی کیسز چھپتے ہیں میں ہیشہ سے کوت کری ہوں پرشت سے تین دن پہلے پہلے بہورے بنجاب میں دو سو پچاس سے زیادہ فاری آرز ہوتی رہے لیتے تو discrimination abuse harassment sodomy child abuse so on and so forth alleged or proven ہو جاتی ہے اسی کو چپانا تھا اسی کو چپانا تھا سیتیسٹک پرچ کرنے کے لئے صرف یہ کیس تھا so these are the questions that you need to ask yourself please verify the information that you see on the phone ورنہ تو یہاں میں ٹک ٹاک بنا دو اچھرے کے incident کے بعد somebody asked می کی سب سے خوفناک بات آپ کو کیا لگی ہے i've said this over and over again مجھے سب سے خوفناک بات اس میں یہ لگی ہے کہ سنٹیمنٹ سٹیشت ہے مذہب کے ساتھ بھی اٹیشت ہے جنڈر کے ساتھ سب سے خوفناک بات ہی ہے آج کوئی بلی میں قرائدار یا کوئی بندہ جس کا کوئی انٹریسٹ ہو لڑائی ہو جائے چیخت آنا نکلے ناوزبلا 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 کیونکہ گستاخی ہو گئی ہے اور وہ آدھا گھنٹہ چیخیں مارتا رہے رونا پٹھنا ڈال دے اپنے آپ کو پٹھنا شروع کر دے ویڈیو بنے اس بندے کے خلافت کے جس پر اعظام لگا رہا ہوں اور اسے فوروٹ کر دے دو گھنٹے کے اندر اندر وہاں دو سو سے دو سو سے زائد مجموع کھڑا ہوگا کسی کو نہیں پتا ہوگا کیا ہوگا ہے اور شاید بندہ جلاتے اب یہ بتائیے گا جو لوگ کہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر اس طرح ہوتا آپ کی بیٹی نہیں تو اس واجہ سے اس طرح ہوا اس کا کیا جواب نینگی دیکھیں دیمی بومن I don't want to bring the extra incident in because that would be cashing on something that happened before as a female police officer why would I اور اینی ادر female police officer hide a rape case مجھے ایک میسیج آئے کہ میں تحجید کی نماز میں آپ کے لئے دعا کروں گی کہ آپ کی بیٹی ہو اس کا ریپ ہو اور آپ کے حسبن جو ہے وہ پولیس ٹیشن جائیں اور لوگ اس پہ یکیم نہ کریں ٹھیک ہے so that is the level of frustration that we are talking about why would any female اور اینی officer پولیس آفیسر وہ کیوں چھپائے گا اس کا کیا انٹریسٹ ہے اس کا کیا انٹریسٹ ہے اس کا کیا 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 کمپس میں کوئی باقیہ ہوا کوئی بچی گرنے والا کوئی اور طرح کا گوابکہ جس کو سویٹس نے دیکھا ہو آپ کے سامنے کو جو دیکھیں بچی کو جو چوٹ لگی ہے وہ اس کے گھر پہ لگی ہے اس نے ویریفائی کیا ہے اس نے اپنے ریٹن بیان میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو میں ان دنوں میں جس نیروں کا وہ واقعہ کہہ رہے ہیں نظر آجاتی آن کیمپس تو بات کریں سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ لیں میں تو آن کیمپس بھی نہیں آئی اس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کہا جا رہا ہے کہ جا کے سامنے نہیں نہیں کسٹی ویریف نے اس کو اپنی کسٹی میں لیا ٹھیک ہے تحویل میں لیا پولیس کے پاس ہے اس اوپن پر پابلک سکروٹنی یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں فاکٹ چیک جس نے بھی کرنا ہے سی 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 ٹی وی فوٹیج اس اوپن پر نیرے نیرے اس نے پانجا پولیس کے پاس تیمپڈ اپنا ماردار توڑ پھوڑ کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ کیا پنجا پولیس کرنا چاہتے ہیں اگزاک سٹیٹسٹکس جو ہے وہ تو سی مطلب سینٹرل پولیس آفیس کے لیول پر پتا ہوں گے مطلب مسکوٹنگ اور دوسری جانتی ہے کہ ان کا فیوچر اس سے تباہ ہو جائے گا بلکل اسی بھی بات ہے بلکل اسی بھی بات ہے ہم لوگوں نے اس چیز کو ذہن میں رکھا ہے پولیس نے بہت ہی رشترین کا مظاہرہ کیا ہے کسی کے پاس کوئی ویپن نہیں تھا سا رہے گیٹس بھی گرے ہیں پولیس آرہ کے سر بھی پتے ہیں کیا پولیس ان کو ماردار دے گی کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ بچ سکے یا کسی طریقے سے ان کی اصلاح کر سکے کہ that depends on the degree of involvement when it comes to the case itself if you are the propagator of misinformation then no margin should be given it should be dealt with under the under the chairmanship of 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 chief minister pinjab اور جو ان کی ڈیریکشنز ہے اس کی بیسس کے اوپر ہو گا اور she has always been kind towards the youngsters جبھی law and order situation create ہو رہی تھی تو میڈم سی ایم نے کہا تھا کہ کوئی پریس والا کچھ نہیں کرے گا بچوں کو نہیں کچھ کرے گا اور ان کے آواز ویپنز بھی نہیں ہوں گے in that light ابھی تک میری سرکل کے اندر صرف پیکا کی اکٹ کے اندر مسانفرمیشن کے اندر جو ہیں وہ کیس ریجسٹر ہوا ہے اس کے علاوہ اس سرکل کے اندر کوئی کیس ریجسٹر نہیں why can speak for my circle پریسیل صحافیوں کے خلاف بھی مقدمہ درد ہو گیا تو کیا ان کو پولیٹیکل معاملات کی وجہ سے انوال کیا جا رہا ہے یا ان کی کوئی انوالمنٹ ہے تو پریسیل ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے انٹرویوز بھی دیکھی ہیں مجھے کوئی ایساچ لگا نہیں ہے کہ ان کی اٹینشن جو تھی وہ کوئی فسادات والی تھی انہوں نے ریپورٹ کیا یہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے تو اف آئی ایڈ تو دیس تو آئی ایڈ بھی میسکوٹنگ تو اچھ نو اچھ نوو اچھ نوو اچھ نوو اچھ نوو اچھ نوو ریجسٹر ہوا ہے جتنا کچھ ہوا ہے آپ کیا پیغام دیں گے عوام کو کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور آدارے اس طرح کے معاملات کو حینڈل کرنے کے لیے کتنا مضبوط ہے آدارے مضبوط ہیں تبھی کیس ریجسٹر ہوا ہے اور مسانفرمیشن بسپل ہوئی ہے ہاونگ سیڈ تاٹ لوگوں کو جو پیغام دیا جائے گا وہ یہ ہی ہے کہ کائنڈی ویریفائی کریں انفرمیشن اور مسانفرمیشن کے اوپر بلیو نہ کریں فاکٹ چیک جو ہے وہ کرنا بہت ضروری ہے اور بیسے یونٹس آویلیبل بھی ہونے چاہیے نیوز چینلز کے اندر بھی ہونے چاہیے میڈیا ہاؤسز میں بھی ہونے چاہیے جو فاکٹ چیک کریں اور بیروکراتک اور ایڈمنیسٹریٹیٹیو بیونٹس آر سٹرکچرز کے اندر بھی موجود ہونے چاہیے لوگوں کو بس یہی کہیں کہ کچھ رہیں اور ہر چیز کے اندر کوئی راز کی بات کوئی کنٹروبسی اور کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہوتی ملک ہمارا ہے ہمی سے آگے چلے گا بہت بہتر ہے کہ ہم لوگ دکیانی اسی باتوں کو چھوڑکیں ایک بیٹر فیوچر کی طرف دیکھیں ایک بچی کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ اس کی موت واقع ہوئی مس انفرمیشن کوئی ایسی بچی ہے مس انفرمیشن نہیں چلیں بہت شکریہ ناظرین آپ نے اے ایس تی شہربانو نکوی صاحبہ کی گفت کو سن لی انہوں نے تصدیق نہ کر لیں تب تک کے لیے تھوڑا سا خموش رہیں انتظار کریں اور حقائق کے مطابق کوشش کریں کہ چیزیں خبریں ٹویٹر باقی چیزیں وائرل کریں اجازت دیتیے باہر لگے